تو دوستو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں نے دو بھاگ میں تقسیم کر دیا تھا اور پہلے پارٹ میں ہم ادھنا دروازہ کراس کر چکے تھے اب وہیں سے اس بھاگ میں ہم اپنا سفر اسٹارٹ کریں گے تو دوستو اب یہاں سے زیادہ دور نہیں بچا ہے بہت ہی قریب آ چکے ہیں ہم لوگ اگر زیادہ سے زیادہ ہوگا تو پھر ایک کلومیٹر اس سے زیادہ نہیں ہے اچھا یہاں کے مارکٹ بھی بہت زیادہ مشہور ہے اگر آپ یہاں سے کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو آرام سے خرید سکتے ہیں اور کوئی بہت زیادہ مہنگا چارج بھی نہیں لگتا ہے اور یہ دیکھئے ایک چھوٹی سی درگاہ ہے لیکن کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے ماشاءاللہ مدینہ شریف کے نقشے میں کتنا اچھا لک دے رہا ہے اور یہ جو سرکل ہے یہاں سے اب ہم پہلے رائٹ لیں گے اس کے بعد پھر لیفٹ اور یہ مسجد ہے یا درگاہ یہ تو پتہ نہیں لیکن یہ بھی خوبصورتی میں کم نہیں ہے اور یہ لیجئے دوستو جس چیز کا ہمیں انتظار تھا وہاں ہم پہنچ چکے ہیں اور یہی سے بھیڑ کی شروعات ہو چکے ہیں اب یہاں سے ہو جائیں سعودھان اور بچائیں اپنا سامان کیا ہے کبھی تک کہی ہے کیونکہ کبھی بھی چوری ہو سکتی ہے اور یہ ہے میلہ میلے میں یہ سب ہوتا رہتا ہے اور یہ دیکھیں دوستو تو اب ہم بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں اب حضرت خاجہ دانہ رضی اللہ عنہ کی درگاہ کا پوری طرح سے زیارت کراؤں گا تو آپ حضرت بنے رہے اور دیکھتے رہے السلام علیکم السلام تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اپنے سامان کا خاص دھیان رکھیں اور میرا بھی یہ یال ہے میں بھی در در کے بنا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو وہی لے کے چلا جائے ہمارا سامان اگر یہ چیز گیا تو پھر سلوک یہ سب گیا تو ابھی آگے بڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کافی چیزیں ہم ملتی ہوئے ہیں اگر کچھ پسند آتا ہے تو اس کو لیا بھی جائے گا ایک جگہ ٹوپی پسند کیا تو وہاں بھاو نہیں پٹا سو روپے والی ٹوپی ڈیر سو میں دے رہا ہے ہاں جرور تو آگے چل کے تبرک لے لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں یہیں سے انٹری ہوتی ہے تو چلیے آگے بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں سے کچھ شرنی وغیرہ لے لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو فائنلی دوستو میں نے شرینی لے لیا ہے اور اب یہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں تو چلو آگے چلتے ہیں اور گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اندر کی پوری چیزیں میں آپ سبھی کو دکھانے کی کوشش کروں گا تو آپ حضرات بنے رہے اور دیکھتے رہے زیارت کرتے جائیں ساتھے ساتھ آپ لوگ دروشریف کا ورد بھی کرتے جائیں تاکہ سواب بھی ملتا رہے سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ تو وہیہ ہم لوگ اندر سے حاضری دیکھے باہر آ چکے اور اب چلیے باہر کی بھی کچھ خاص خاص چیزیں میں آپ سبھی کو دکھا دیتا ہوں یہ حوض ہے جو کی وضو کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اس سے وضو کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اور یہ درگاہ کے صفن میں ہی موجود ہے سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ تو دوستو خوب گھومیں بہت مزہ آیا اور ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے تو چلیے اب واپس چلتے ہیں اور ابھی بھی کچھ ایسی خاص خاص چیزیں ہیں جو کی دکھانا باقی رہ گیا تو اس ویڈیو میں اگر آپ لوگوں نے خوب پیار محبت کا اظہار کیا تو میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ساری چیزوں کو ایک دم بہترین طریقے سے ہر ایک ایک چیز کو دکھاؤں گا جو کی خاص خاص چیزیں یہاں کی موجود ہیں